بسم اللہ الرحمن الرحیم حاصل کیا گیا بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنا اور ان کے ساتھیوں کی جد و جہد کے سلحے میں ہمیں حاصل ہوا محمد علی جنا نہ کوئی عالم دین تھے نہ کوئی مولانا تھے لیکن دنیا میں ایک مذہب کے نام پر اسلام کے نام پر جو ملک بنا اس کے بانی تھے اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو پاکستان بنانے کے مخالفین کے طرف نگاہ دورائی جائے تو مولانا مدودی، اچگزائی، مفتی محمود اور باچا گھان جیسے لوگ ہمارے سامنے دکھائی دیتے ہیں جو کافی دینی شخصیات ہیں لیکن قائد عظم کی مخالفت کے اندر ایک مرتبہ یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ کے اندر شامل نہیں ہوئے دوستو یہ چیزیں جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کا بننا کوئی دین یا اسلام یا مذہب کا یہ مسئلہ نہیں تھا پاکستان کا بننا ایک سیاسی جدوجہد کا نتیجہ تھا دوستو آج بھی ہمارے ملک میں جو دین کے نام پر جو اسلام کے نام پر سیاست کی جاتی ہے نہ یہ دین کے لیے کوئی بھلائی کا کام کر رہے ہیں نہ ہی یہ ریاست کے لیے کوئی بھلائی کا کام کر رہے ہیں سچا پاکستانی ہونے کے لیے لازم نہیں کہ انسان مسلمان ہی ہو ہمارے ملک میں آباد اکلیتیں چاہے وہ ہندو ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں پارسی ہیں ایک اچھے مخلص پاکستانی شاعری ہو سکتے ہیں اور ہیں کھیلوں کے شعبے میں دیکھ لیجئے جہاں بہت سارے گیر مسلم جن کو میرٹ پر جن کی سیلیکشن ہوئی موقع ملا انہوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ملک کا نام روشن کیا اداکاری کی شعبے میں دیکھیں گلوکاری کی شعبے میں دیکھیں بہت سارے آپ کو ایسا فنکار ملیں گے جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا دوستو ریاست کے لیے یہ لازمی نہیں ہوتا کہ مذہب کی بنیاد پر انتخاب کیا جائے مسلمان ہو یا نون مسلم اگر بعض صلاحیت ہیں ریاست کو چاہیے کہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں یہی ریاست کو فائدہ دیں گی عوام کو فائدہ دیں گی یہ کہاں کا اصول ہے کہ ایک شخص جو مسلمان ہے لیکن کرپٹ ہے نا اہل ہے شرابی ہے کبابی ہے چور ہے ڈاکو ہے لیکن ہمارے اوپر وہ منسٹر آکے بیٹھ جاتا ہے اور ہمارے وسائل کو کھا جاتا ہے ایک شخص وہ وزیر تعلیم ہے اور مسلمان ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہوگا جس کے انڈر میں رہتے ہوئے ملک کے سکول بحیثوں کے باروں میں تبدیل ہو جائے جہاں بچوں کو تعلیم کی کوئی سہولیات مہیا نہ ہو یا کہ وہ بہتر ہوگا جو مسلمان ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دور کے انڈر اس کے انڈر میں ملک کے تعلیمی شعبے کے انڈر ترقی ہو بچوں کو تعلیم کے شعبے میں سہولیات ملے وہ وزیر سہد جو مسلمان ہے لیکن کرپٹ ہے وہ بہتر ہوگا جو گریب مفلز بیمار نادار لوگوں کے دماؤں کے پیسے کھا جائے جس کے انڈر میں ہسپیڈلز کے انڈر نہ اسٹاف ہو نہ ڈاکٹرز ہو یا کہ وہ بہتر ہوگا جو کہ مسلمان ہو یا نہ ہو لیکن اس کے انڈر میں رہتے ہوئے طبی شعبے کے انڈر ملک میں سہولیات اچھی فرام ہو لوگوں کو ملے دوستو ہمارے ملک میں آباد اقلیتوں کو تحفظ دینا آزادی دینا اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو مواقع فرام کرنا یہ نہ صرف ریاست کے لئے فائدہ دے گا بلکہ یہی چیزیں ایک اچھی اسلامی فلاحی ریاست ہونے کا ثبوت ہوتی ہیں ہمیں کانسلوٹیشن آف پاکستان آئین کے آرٹیکل بیس سے برگر اقلیتوں کو ان کے حقوق ان کی آزادی ان کے لئے تحفظ فرام کرنا ہوگا آج کے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے تب تک لئے اللہ حافظ مہا نہیں مہاوتا مہا نہیں مہاو